خصوصاً على سید الرسل والانبیاء ماح الزنوب والخطا منبع الجود والکرم والعطا اللذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنى فا اوحا ایلیه ربه ما اوحا وعلا آله وصحبه بررت التقا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک آمنت بالله صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَعْنِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ نَسَلِّ عَلَى سِيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِنَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِنَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ میرے نہائیت ہی واجب القدر مخدومیوں مخدوم احل سنت حضرت علامہ مولانا سید طالب حسین شاہ صاحب گردیزی خطیبِ عاظم لاہور پاکستان اور نہائیت ہی مخلص اور فاضل دوست حضرت علامہ مولانا کاری خادم حسین صاحب جشتی اور میرے واجب الاحترام غیور سنی بھائیوں عزیز بچوں جیسے کہ آپ کو اشتہارات کے ذریعے اعلانات کے ذریعے احباب کی گفتگو سے زبان سے یہ بات آپ تک پہنچائی گئی کہ آج کا یہ پروگرام ایک عزیز حافظ محمد جعوید اقبال اللہ تعالیٰ اس کو عمر جعوید عطا فرمائے اور اقبال کے لفظ کو اس کے حق میں اللہ رب العزت مانا خیز بنا دے اللہ جللہ وعلا نے اسے اس اقبال میں سے ایک منزل عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے ماہوب کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جیسے کہ جناب محمد عیوب صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور بڑے دل کی گہرائی سے انہوں نے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دلی درد کا اظہار کیا دلی چاہت کا اظہار کیا قرآن حکیم فرقان مجید حفظ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ علم دین کی دوسری منظریں بھی تیہ کرنے کی اللہ تعالیٰ 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 فرمائے یہ دوسرا موقع ہے نگینہ مسجد میں قریم صاحب کی مصائی جمیلہ ان کی محنت اور قاوش سے آپ حضرات کی تعامل سے آپ کے حضرات کی تعامل سے کی معاملت سے اللہ جللہ وعالی نے آپ حضرات کو یہ موقع فراہم فرمایا کہ دوسری مرتبہ یہاں سے بحمدہ تعالی قرآن حکیم فرقان مجید اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ وعال تو یہ دوسرا موقع آپ حضرات کو ملا ہے یہ عظیم دن اور نہایت مبارک دن اللہ جللہ وعالی نے آپ کو عطا فرمایا کہ ایک عزیز نے قرآن حکیم فرقان مجید کہ حفظ کی دولت اپنے سینے میں سموئی ہے اور اس کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آپ نے یہ عظیم تقریب منعقد کی ہے میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں اللہ جللہ وعالی آپ تمام حضرات کو اسی طرح اس عظیم دینی مرکز سے تعامن کی اور یہاں جو دین کے خدام دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں خلوص دل سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ دوست یہاں کے حالات کو دیکھ کر آنے والی وقت سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں جبکہ اسلام کے اندر دین کے اندر مایوسی گناہ ہے اللہ جللہ وعالی نے قرآن حکیم فرقان مجید میں واضح طور پر یہ ارشاد سرمایا کہ اگر تم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرو گے اپنے حالات کو سوارنے کی کوشش کرو گے کسی بھی عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے قدم اٹھیں گے تو اللہ جللہ وعالی کی معامنت تمہارے ساتھ اگر ہم صدق دل سے دین کی طرف اٹھنے والے ہر قدم کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو ہماری یہ مایوسی ختم ہو سکتی ہے جو توقع ہم رکھتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری یہ نسلیں مستقبل میں اس ملک میں رہتے ہوئے وہ مسلمان رہ سکیں اگر ہماری یہ سوچ ہے اس سوچ کے مطابق ہم نے قدم آگے بڑھایا کوشش کی تو پھر یقیناً اللہ تمہارک و تعالی ہماری کوشش کو بار آور کرے گا دس پندرہ بیس برس پہلے یورپ کے حالات پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو یہ مسجدیں یہاں موجود تھیں یہ علماء موجود تھے مساجد کے اندر یہ سیکڑوں کی تعداد میں جو بچے پڑھ رہے ہیں گو اس سے پہلے ہماری بچوں کی یا فیملی کی اتنی تعداد نہیں تھی لیکن یقیناً مسلمان یہاں موجود تھے اور یہ ایک ضرورت تھی اس ضرورت کو جب ہم نے معسوس کیا اور اس طرف ہم نے قدم بڑھایا تو اللہ جللہ وعالی نے مسلمانوں کو اس پر کامیابی عطا فرمائی ہر ٹران میں مسجدیں موجود ہیں علماء موجود ہیں افعاد موجود ہیں قرآ موجود ہیں اور تقریباً میں سمیتا ہوں کہ شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہوگی جہاں بچوں کی ایک خاصی تعداد قرآن حکیم فرقان مجید کو حفظ نہ کر رہی ہو بچے نادرے بھی پڑھ رہے ہیں حفظ بھی کر رہے ہیں اور اس سے آگے کی منزل ہے گزشتہ جلسے پر بھی قاری صاحب نے خصوصیت سے میرے ذمہیں یہ مضمون لگایا تھا اور اس سے پہلے بھی غالباً شب قدر کا موقع تھا یہ کس موقع پر بھی مجھے اس دن تو غالباً ڈیڑھ گھنٹے کے قریب میں نے آپ حضرات کی سما خراشی کی تھی اسی عنوان پر کہ ہم اپنے بچوں کا اگر مستقبل دینی اعتبار سے اسلامی نکتہ نظر سے اگر ہمیں تاریخ نظر آ رہا ہے اور یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سوچ کا موجود ہوں نہ بھی بڑی نیک فال ہے جب یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں ہوگی تو اس کا حل ہم تلاش کریں گے کہ اس کا کیا حل ہے مستقبل میں ہمارے یہ بچے کس طرح دین پر کاربند رہ سکیں گے جس طرح کہ ہم اپنے دلوں میں دین کی محبت لے کر آئے ہیں دین کا جذبہ لے کر آئے تھے ایک خاص ذہنی تربیت پاکستان سے یہاں لے کر آئے تھے تو یہ مساجد اس کا نتیجہ ہے ان ہمارے بدرگوں نے اپنی اس سوچ کے مطابق اپنی اس دینی تربیت کے مطابق جس انداز میں بھی کی گئی تھی انہوں نے اپنی ضرورت کو محسوس کیا کہ مسلمان اپنے دین سے اپنے مذہب سے بیگانہ نہیں رہ سکتا بلکہ یوں کہنا نہائیت ہی مناسب ہو سکتا ہے اور ہے اور یقیناً ہے کہ مسلمان بحسیت مسلمان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا سب کچھ جائے لیکن دین نہ جائے تو اس نظریے پر مسلمانوں نے برطانیہ میں آ کر یہ سوچا اور پھر اپنی مدد آپ کے تحت شاید کچھ مراکد ایسے ہیں جن کو باہر سے ایڈ ملتی ہے پیسہ ملتا ہے انہوں نے اپنے یہاں مرکز بنائے ہوئے ہیں اپنے اسادزہ کی تنہاؤں کا انتظام ہے لیکن مجارتی کے ساتھ اور بن خصوص ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں یہ بات کسی کے لکی چھوپی نہیں ہے کہ ہمیں سعودیہ ایڈ دینے سے رہا یہ کہ ظاہر ہے ہمارے اور اس کے نظریات میں ایک نمائن فرق ہے دن اور رات کا فرق ہے اور اس فرق کو آپ نے اب یقیناً محسوس کر لیا ہوگا اور ہر مسلمان محسوس کر رہا ہے آج تک ہم پر یہ الزام رہا کہ دیکھئے سنی مولوی یہ وہاں حج کے لئے جاتے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں یہ ان کے پیچھے نوادے نہیں پڑھتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے روضہ ادھر پر وہ ان کو تولیت حاصل ہے دین وہاں سے نکلا ہے جو دین کا مرکز ہے یہ ہے وہ ہے اس قسم کی ایسی ایک لمبی سٹوری ہمارے لوگوں نے گھر رکھی ہے یا انہیں سنائی گئی ہے کہ وہ سنی علماء کو آج تک کوستے رہے ہیں لیکن میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں آج یورپ میں رہنے والا ہر مسلمان بچے سے لے جوان اور جوان سے لے کر بوڑے تک ہر آدمی ایک عظیم قرب کے اندر مبتلا ہے ایک عظیم دکھ کے اندر مبتلا ہے کہ اس سرزمین یورپ کے اندر ایک بے ایمان نے ایک مرتد نے میرے اور تمہارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی عریف وسلم پر حضور کے ازواج پر حضور کے اصحاب پر حضور کے اباؤ اجداد پر اپنی گندی زبان سے گند نکالا ہے اور سعودی حکومت آج تک خموش ہے کیا یہ حقیقت ہے یا میں جذباتی بات کر رہا ہوں آپ بتائیں کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ کسی سعودی وزیر نے شاہ فہد نے اس کے کسی ہواری نے اور وہاں کے کسی امام نے جو لوگ کہتے جی کعبے کا امام آیا ہے ہم کہتے ہیں اگر کعبے کا امام ہونا کوئی بہت بڑا عزاد ہے تو جتنا بڑا جس کے پاس عزاد ہوتا ہے اتنی بڑا اسے کارنامہ بھی تو سر انجام ادا کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں بولتے کیوں خاموش ہیں کیا ان کی نظروں میں سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت حرمت اپنی اس ایک عوارہ گز شہزادی سے بھی کم ہے جس کے متعلق یہاں فلم بنائی گئی اور پوری مشینری حرکت میں آئی اور برطانیہ حکومت پر زور دے کر اس فلم کو بند کر آیا یا نہیں اس وقت تو نہ ان کی آزادی تقریر پر کوئی حرف آیا اور انہوں نے زور دے کر اس فلم کو بند کروا لیا تو میرے دوستو یہ بات ہم کسی تاثب کی بنا پر نہیں کہہ رہے یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے ہمیں سوچنے تہیے کہ آخر کیا بدہ ہے سعودی حکومت جس کے پاس ہر قسم کا زور ہے ہم نے تو اپنی بسات کے مطابق کوئی کمی نہیں چھوڑی اور یہ عظم ہے یہ ارادہ ہے کہ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی محبت آلہ حظیم و برکت کے قور کے مطابق کہ جان ہے عشق مصطفی روز فضون کرے خدا جان ہے عشق مصطفی روز فضون کرے خدا اور جس کو درد کا مزا ناز دوا اٹھائے کیوں اللہ حظیم جان ہے عشق مصطفی روز فضون کرے خدا خدا اور جس کو درد کا مزا ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو درد دو 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 اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی طبعہ ٹھو رہا رہا تھا کہ یہاں ہمیں مالی وسائل نہ ہونے کے باوجود ہمیں باہر سے کوئی پیسہ نہیں مر رہا میرا خیال ہے قاری صاحب یہی بات ہے نا کوئی مبالغی کی بات نہیں ہے تو یہ آپ حضرات نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے محنت مزدوری کر کے فیکٹیوں میں دن رات کام کر کے اس نامسعد حالات کے اندر یہاں کے موسم کے تھپیڑوں کو برداس کرتے ہوئے آپ حضرات نے اپنے کمبے کی کفالت بھی کی ہے پاکستان میں اپنے عزید و اقارب کی مدد کی ہے اور یہاں ان دینی اداروں اور دینی مدارس کو بھی آپ لوگ چلا رہے ہیں تو اس ضرورت کو آپ نے محسوس کیا میں صرف اسی پر یہ دو تین باتیں آپ حضرات کی حدمت میں ارز کرنا چاہتا تھا کہ جب اللہ کے بندے خلوص نیت کے ساتھ سمین قلب کے ساتھ دل کی کہرائیوں سے ایک آواز اٹھتی ہے اور اس وقت وہ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ رب عزید ارشاد سرماتا ہے مَا يُغیر اللہ بِقَوْمِن حَتَّى يُغیرُ مَا بِأَنفُسِهِم کہ اس وقت تک میں کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اِنَّ اللہ لَا يُغیرُ مَا بِأَنفُسِهِم میں حافظ نہیں ہوں الحمدللہ کو افاظ کی کسیر تعداد شاگردوں میں داخل ہے بہرحال تو یہ آپ اندازہ فرمائیں کہ خدا وند قدوس کا عملی جد و جہد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میدانِ بدر میں آنا میدانِ اہد میں آنا میدانِ خندق میں آنا طبوک میں آنا یہ جتنے غزوات ہیں آپ اسلامی ہسٹری کا متعلق کریں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلانِ نبوت کی ظاہری تئیس سالہ زندگی کے اندر میرے اور انقلاب کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح دن رات جد و جہد کی ہے اور ایک عظیم انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس عظیم انقلاب کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ایسے ایسے لوگ میرے اور تمہارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صحب میں شامل ہوئے کہ دشمن رات کو خواب میں سوئے ہوئے بھی ان کا نام لے کر گرتا ہے تو یہ ان کی دن رات کی کامشوں کا مہنتوں کا نتیجہ تھا میں سمجھتا ہوں جیسے اقبال نے کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخید ہے ساکھی میں پہلے بھی آپ کی حدمت میں ارض کر چکا ہوں اور آج بھی ارض سے فارغ ہوا ہوں سن چوہ سٹھ سے لے کر اور چوراسی تک یہ بیس سال لگاتار میں نے درس نظامی پڑھایا چودی سلیمان صاحب ہمارے یہاں چک سواری کے ہمارے مخلص ساتھیوں میں سے آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں میں نے آٹھ سال چک سواری مستقل وہاں رہ کر گزارے ہیں مجھ سے پہلے جتنے بھی خطیب آئے وہاں صرف جمعہ پڑھایا اور اللہ اللہ خیر سال لیکن میں نے الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا میں نے کوئی بہت بڑا تیر مارا لیکن الحمدللہ جب میں تھا اور میرے آنے کے بعد بھی مدرسے کی مسجد کی قیفیت یہ ہے کہ اب ہم پورے آزاد کشمیر میں اس مسجد اور مدرسے کو ایک مثالی میں نے کوئی سبق ان کو نہیں پڑھایا یہ دلی خواہش تھی اور اس مدرسے کے فارغ بچے آج یہاں انگلینڈ میں بھی پہنچے ہوئے سوزادہ سراج حق صاحب آٹھ سال انن چک سواری میرے پاس پڑھا ہے اور برمی گم میں اور کئی جگہ میں وہ کام کر رہے ہیں تو ان چیزوں کی حمیت جب میں ہر ماحول میں ہر قسم کے آدمی ہوتے ہیں اس وقت بھی کچھ دوست وہاں بھی ایسے تھے جو بچوں کا قرآن پاک ناظرے پڑھ لینا یا عفض کر لینا یہی کافی ہے اس سے دین جو ہے اس نے باقی رہنا ہے دین نے باقی رہنا ہے اور اس کے بقا کی یہی صورت ہے اور آج تک اسی چیز سے دین باقی رہا ہے آپ دیکھیں ہمارے اسلاف نے کس طرح دین کے حصول کے لیے مہنتیں کی مشکتیں کی دین کو کس طرح پھیلانے کی یہی صورت ہے کہ مساجد کے اندر مدارس قائم اور بالخصوص سنیوں یہ ورثہ تو تمہیں ملا ہے اور ہم اب کچھ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں یہاں بھی پورے یوکے کے اندر اب الحمدللہ کچھ کام ہو رہا ہے کچھ کام ہو رہا ہے لیکن اس کے برعکس جن کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے وہ کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس وسائل ہوں یقین جانئے میرا ایک اپنا درد تھا زوگ تھا میں نے کئی دوستوں کے سامنے یہاں جو پرانے ہمارے ساتھی علماء اکرام آئی ہوئے ہیں ان سے میں نے ارز کیا آپ کوئی ایسا سلسلہ شروع کرے کہ ناظرے قرآن پاک اور حفظ سے آگے نکل کر ہم ان بچوں کو دین سمجھائیں حفظ کر لینے سے دین کی سمجھ نہیں آتی قرآن پاک کے الفاظ سینے میں محفوظ ہو گئے بہت بڑی دولت ہے بہت بڑا انعام ہے لیکن یہ پہلا زینہ ہے میں پہلے بھی آپ قدمت میں تک وہ انقلاب نہیں آسکتا جو اسلام کی روح ہے اور جو انقلاب اسلام لانا چاہتا ہے تو اس انقلاب کو لانے کے لیے آگے جو سلسلہ ہے اس کو شروع کرنا یہ نہائیت ضروری ہے تو میں کر رہا تھا کہ میں نے چند دوستوں سے یہ کہا کہ آپ یہاں ذرائع ہیں آپ کے پاس وسائلیں آپ کے پاس اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو میں یہ قربانی انشاءاللہ دوں گا کہ صبح دس بجے کے بعد میں دو بجے تک یہ چار گھنٹے روزانہ میں بلا معافضہ یہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں بشرتے کہ آپ اس کے لئے راستہ ہموار کریں اور آج بھی میری یہ چاہت یہاں میں آیا تو ساتھیوں سے کہا لیکن افسوس کہ آج تک یہ دو ساتھی یہاں سے جاتے ہیں مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے آپ یقین فرمائیں کہ سو کے قریب میرے پاس ناظرے پڑھنے والے بچے ہیں میرا یہ فیلڈ نہیں تھا میں پہلے ارز کیا کہ میں نے بیس سال درس نظامی پڑھایا ہے لیکن یہ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود یہاں چونکہ یہ ڈیوٹی قبول کر لی تو اسے نبھایا ہے اور نبھا رہے ہیں لیکن ان دو عزیز جو یہاں سے جاتے ہیں حضی محمد عیو صاحب صاحب ان کے لئے آپ دعا کریں اللہ یہ ماشاء اللہ حال تک تو بڑے شوق سے جا رہے ہیں اور میں یقین فرمائے کہ چاہتا یہ ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت ہو ایسے وقت میں یہ جاتے ہیں کہ بڑی اجلت میں میں سبق ان کو پڑھاتا ہوں جو میری اپنی طبی قیفیت ہے اس کے مطابق میں مطمئن نہیں ہوتا یہ تو تو پھر جو چھ مہینے یا سال کا کام ہے وہ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے تو بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو میں پڑھاتا ہوں اسی رولے کے اندر اسی جمگڑے کے اندر تو بارحال میری یہ دعا ہے وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا اور دلی تمنا ہے ہماری سنیوں کی مساجد میں یہ کام بھی ہو کہ ہمارے بچے قرآن حکیم ناظرہ اور حفظ کرنے کے بعد ہم انہیں مکمل طور پر دین کو سمجھائیں وہ دین سمجھیں اور اپنے سینوں میں اس طرح اس دولت کو وہ سموئیں کہ پھر یورپ کے کسی سیلاب سے ان کے سینوں سے وہ نقش دین کے سرکار مدینہ کی محبت کے وہ محب نہ ہو سکیں اور پھر وہ اس روشنی کو آگے پھیلاتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ جللہ وعالی اشاء سلماتا ہے اے میرے معبور صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے اور یہ بھی اس کی بلندی کا ایک ذریعہ ہے کہ دن بہ دن اللہ رب اس کو چار چاند لگا رہا ہے ہمارے نوجوان جو مراکز دینی اس سے پہلے نہیں تھے وہ آج بن رہے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے اللہ تعالی اس شمع کو ہمیشہ روشن رکھے گا اور ہمیں اس کے روشن رکھنے میں معاملت کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ سامین محترم حاضرین عزیو عقار ابھی آپ کے سامنے حضرت اللہ مولانا محمد بشیر عمد صاحب سیالوی بڑی صلاحی فضائل علم کے موضوع پر اور ہماری یوکے میں نئی نسل کی ضروریات کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اس موضوع پر آپ سے خطاب فرما رہے تھے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور قوم کو آپ سے استفادے کی اللہ توفیق فرمائے حضرات اگرامی ہمارے معزز مہمان خطیب پاکستان حضرت موسیقی موسیقی موسیقی